بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں جی فار گجرنوالا پاکستان میں جو ایک آفتہ آئی ہے اور سلاب جو آیا تھا وہ ہر چیز بہا کر ساتھ لے کر رہے پورے جو گاؤں ہیں وہ اس پیم بلیہ میٹ ہو گئے ہیں اور ہر طرف جو ہمیں تباہی کا سما نظر آ رہا ہے تو سوال ہے جو پاکستانی ہیں انہوں نے دل خور کر ان کی مدد کیا ہے تو اس وقت دسٹرک سکاؤٹس آسوسیشن کے جو لڑکیاں اور لڑکیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ان کی مدد کے لیے جگہ جگہ روڑ پر کھڑے ہو کر ان سے جو چندہ لوگوں سے کٹھا کر رہے ہیں لیکن ان کو چندہ جو کٹھا کرنے کا منصوبہ ہے وہ لگ گیا وہ الگ طرح چندہ کٹھا کر رہے ہیں کچھ جو ہمارے ساتھ لڑکیاں موجود ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے کس طرح آپ یہ آج جو چندہ ان لوگوں کے لیے کٹھا کر رہے ہیں کیا طریقہ آپ نے اپنایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فنڈنگ تو ہر جگہ پر لوگ کر رہے ہیں لیکن ہم چونکہ سکاؤٹ ہیں اور ہم ہنگامی حالت سے نپڑنے کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں تو ابھی بھی لوگوں کو موٹیویشن دینے کے لیے کہ مانگنا ضروری نہیں ہے ہماری ٹیم نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہمارے سکاؤٹ بچے ہیں جنہوں نے اپنی پاکٹ منی سے پیسے اکٹے کر کے یہ کیرنگ خود بنائے ہیں اور خود بنا کر یہ سیل کر رہے ہیں سیل کر کے یہ ان کی پرافٹ جو ہے جو سارے کا سارا فانڈ ہے اکٹا کر کے سلاب زدگان کو بجوانے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری اگلی ٹیمیں اگلے علاقوں میں کام کر رہی ہیں یہ جو پیچھے ٹیمیں کھڑی ہیں یہ آپ کو ابھی روڈز بار بھی نظر آ رہی ہیں سکولوں میں بھی کام کر رہی ہیں کالجز میں بھی کیمپ لگے ہوئے ہیں اور یہ اپنا اپنا بہنگ پاکستانی رول پلے کر رہے ہیں جس طرح آپ نے بات سنی ہم آپ کچھ لڑکیوں سے بات کراتے ہیں تو انہوں نے جو اپنی پاکٹ منی تھی وہ کیسے جمع کی اور اب وہ کیا کر رہے ہیں اسلام علیکم سر ہم سکاؤرز گودھا والا چاہت سکاؤرز کی طرف کی جانب سے ہے سر ہم نے کافی زیادہ فنڈنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے ہماری گرلز اور گوائز ہیں یہ کی رنگز ہیں ہم نے یہ خود گرلز نے بنایا ہے حالانکہ یہ گرلز بنا نہیں سکتی لیکن یہ ڈریل کا کام ہر کام ہم نے خود کی ہے یہ ہم بنا کر لوگ میں سیل کر رہے ہیں اگر اس کا کوئی جو بھی فانڈ ہے یا کچھ بھی ہے یہ ہماری پاکٹ منی سے بنے اگر یہ فانڈ ہے یا کچھ بھی ہے یہ لوگ دے سکتے ہیں جو یہ لوگ لے لیتے ہیں وہ پیسے دیتے ہیں جس طرح آپ نے لڑکیوں لڑکیوں کی بات سنی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم یہ جو پاکٹ منی ہماری تھی وہ ہم نے سب سے پہلے جمع کی ہے جمع کرنے کے بعد ہم نے کی رنگ بنائی ہے کی رنگ بنا کر آپ یہ لوگوں کو سیل کر رہے ہیں فرکت کر رہے ہیں اور اس سے جو رقم جمع ہوگی وہ اپنے سلاب زدگان بھائیوں کے لیے بیجیں گے تاکہ وہ جو ہمارے بہن بھائی اور بزرگ ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ مشکل میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ پانی جو ہیں وہ پہلے کے نسبت کام ہو گئے لیکن اب ان کی جو بحالی کا کام ہے وہ سب سے مشکل کام ہے اور اس مشکل محلے کے سے نپٹنے کے لیے ہم ہر وقت جو ہیں تیار ہیں اور اس طرح سڑکوں پر موٹلی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ ہم فنڈ جو جمع ہوگے یہ کی رنگ بیچیں گے اور اس سے جو رقم جمع ہوگی وہ اپنے سلاب زدگان بھائی ہیں ان کے لیے ہم بیجیں گے تا کہ ان کی بحالی کا کام جو ہے وہ مکمل ہو سکے جی